دوستو آج علی پینٹی دس ریسیور آیا تھا بہت دور سے سو مکرین بھائی نے ہمیں ریفر کیا تھا بھائی نے بولا تھا کہ یہ ایرزنٹر وارٹیکل کا فالٹ ہے جس کو ہم سول کرنا ہے سو میں نے بولا تھا ٹھیک ہے میں صبح صبح جاڑ ہوں گا نکال رہا تھا تو میرے پاس یہ ریسیور آیا تو میں نے رکھ دیا میں نے ٹھیک ہے جل بھائی نکال کے پھر اس کو میں ریپیر کرتا ہوں ٹھیک سو یہ بہت دور سے آیا تھا تقریباً 40 کلومیٹر دور سے یہاں پر ہمارے شیر میں آیا تھا سو مکرین بھائی نے ہمیں ریفر کیا کہ بھائی آپ کو جلدی سے جلدی ہمیں بنا کے دیں سو میں نے بولا ہاں ٹھیک ہے سو جیسے میں نے اس کو کھولا کھولنے کے بعد اس کو میں نے آن کیا تو یہ جو تھا مکرین بھائی کینا تھا کہ میں نے اس کو چلتا ہوا رکھا ہے صرف ہرزنٹر وارٹیکل کا مسئلہ تھا جو میں نے اس کو سول کرنا ہے سو میں نے اس کو چلایا تو اس کی جو ریل آئی تھی وہ جل رہی تھی مگر یہ سیر جو آن نہیں ہو رہا تھا تو ابھی دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر یہ آن ہے مگر پہلے جو تھا آن نہیں تھا سو پرابلم کیا ہوئی تھی آپ کو میں سبوت کے ساتھ دیتا ہوں سو مکینک بھائی جو ہوتے ہیں مثلا میں بھی ایک مکینک ہوں اگر میرے پاس کوئی سیور وغیرہ یا کوئی الیکٹرون کمپوننٹ بننے کے لیے آتا ہے تو وہ کسٹومبر پیسوں وغیرہ میں یہاں کچھ اور مسئلے میں بنتا نہیں ہے تو میں کیا کرتا ہوں اپنی کاریگری کر کے اسے نقصان کر کے دے دیتا ہوں تاکہ کوئی بھی مسئلہ بنا نہ سکے اور وہی بھی واپس ہمارے پاس آئے تو ہم اپنی جو نام بنا سکیں تو اسی وجہ سے ہمارے پاس ورسیور اسی کنڈیشن میں آیا تھا تو اللہ کا شکر ہے ہم میند اچھکا سے کرتے ہیں اور اپنی حساب سے کوشش کرتے ہیں تو اللہ ہمیں کوشش کی کامیابی دیتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں جو سیور وغیرہ کی فالت تھا وہ ہاتھ کا بنایا ہوا تھا فالت یہ تھا کہ یہاں سے اس نے کٹ ماری ہوئی تھی پہ کٹ ماری ہوئی تھی تو فالت یہ اور یہ اکاٹ جانس اللہ پر ہماری ہوئی تھی ہم نے اپنے اس₺ Pixو K یہاں اپنا آپ بولنے لگتا ہے کہ ہمیں اس پر مجھ نے اپنا میں یہ فوت lacks ہوا ہے اور مجھ میں یہ فالد ہے سو ایسے ہی ہم نے میٹرز کو اس میٹر جو ہے ناپا تو میٹر نے بتایا بھائی اس میں یہ فالد ہے سو اس کا فالد ایک تو سولیشن ہو گئی ہے اب یہ رسیو جوان ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو پہلے مجھے لگا سافٹر کب میں نے سافٹر کر لیا پھر بھی نان نہیں ہوا تو میں نے دیان دیا تو اس کے بعد یہاں پر کٹ ماری ہوئی تھی کٹ ایسے ماری ہوئی تھی کہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ماری ہوئی ہے کہ نہیں آپ یہاں پر اس کا جو اپنے جو دوسشتہ شکدو کر سکتے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دوسروں یہاں پر اسی اس طرح کٹ ماری ہوئی پتہ ہی چلتا ہے دوسرے ہمیں پتہ ہی چلتا کہ کیا ہوا ہے تو میں نے اس کے ورد چیک کی ہے تو اس کے ورد 15 ورد بننے چکے ہیں اور دنڈر پر بھی ورد آ رہے ہیں وارٹیکل کے میں اندر بھی ورد یہ ہی آ رہے ہیں تو اب میں ہر زندگی پر کھڑا ہوں پھر بھی پندرہ وولڈ آ رہے ہیں اور یہاں پر میں وارٹیکل کی طرف گیا ہوں تو یہاں پر بھی پندرہ وولڈ آ رہے ہیں دوست دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہے اس کی لائن کٹ ہوئی کٹی ہوئی ہے فیلال میں اس کی لائن لگا لیتا ہوں اس کے بعد چیک کرتا ہوں اس کی پوزیشن کیا رہتی ہے سو فائنلی فرنس دوستو یہاں پر میں نے اس طرح سے اس کی لائن ٹھیک کر دی ہے اب ہم چلا کے چیک کریں گے اس کی ہرزنٹ وارٹیکل کے جو پروبلم ہے وہ صلو جب آیا ہے کی نہیں جب دوستو یہاں پر ابھی یہ کھڑا ہوا ہے وارٹیکل کے اوپر اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر وارٹیکل کے اوپر جو ہے وولٹ کتنے دے رہا ہے پندرہ وولٹ ہے یہ دے رہا ہے ٹھیک اب میں جا رہا ہوں اس کی ہرزنٹ کی طرف سو یہ میں ہرزنٹ کے اوپر آ گیا اور یہ جو وولٹ ہے یہاں پر کہاں گا اس کی وولٹ اس کی جو ہے دوستو یہاں پر دیکھیں بیس وولٹ پر آ چکا ہے نس اور بیس وولٹ ٹھیک اور وارٹیکل کے بھی اوپر جو ہے پندرہ وولٹ میں آ گیا اور ہرزنٹل میں گیا تو یہ بیس وولٹ میں آ چکا ہے ٹھیک ہے سو پروبلم یہ تھی کہ اس کی یہ پروبلم تھی وہ ہاتھ کی بنی ہوئی تھی یہاں پر کٹ ماری ہوئی تھی سو یہ کٹ میں نے ٹھیک کی اٹھنٹل وارٹیکل کی اور یہاں پر اس کی یہاں پر کٹو دی ہوئی تھی وہ بیس وولٹ ٹھیک ہے ابھی رسی ہو جو بلکل ٹھیک ہو چکا ہے شکریہ دوستو ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل پر نیوے چینل سسکراب گلیں ساتھ سا بیل آئکن کو پرسکر دیجئے ویڈیو پسنائید ویڈیو کومنٹ پی کر دیجئے چھوٹی سی